اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہر حریت سے ہوں گے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی لیٹ ہوگی یہی کوئی عید کے دو تین چار دن بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ لوگ اچھا ریسپانس نہیں دیتے اور میرا دل نہیں کرتا ویڈیو اپلوڈ کرنے کو آپ نے روزہ نہیں رکھا چلو اسلام لو سب سے آج روزہ نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا بوک نہیں لگی بوک نہیں لگی تھی بوک نہیں لگی اس لیے روزہ نہیں رکھا ہاں لگ گیا اور ذروش شوبر انہوں لگ گیا یہ دیکھیں ذروش کے کان ذروش کے کان کچھ دن پہلے ہی سلوائے تھے اس میں ٹاپ سے تو وہ نکال کے نا تینکے ڈالے تھے بیکن وہ ٹھیک ہونے کی بجائے زیادہ حراب ہو گیا اور اب تینکے بھی نکال دی ہیں تو اب بس کان بند ہو جائیں گے دوبارہ سے پھر اس کے آپ کروانے پڑیں گے لیکن تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر آپ کروائیں گے آج عبداللہ حد کی برتے ہے ہی؟ برتے ہے بولو ہی بردے دو یو ہی بردے دو یو ہی بردے دو یو وہ بھی بول رہی ہے اوہ نہ بولے عبداللہ حد کتنا آپ یہ گئے ہو گیا ہے نا اور جب عبداللہ حد کی برتے ہے تو کوشش کریں گے آج اس کی برتے کریں ورنہ پھر ایک دو دن تک کریں گے پیجا پیجا آپ کی برتدے ہیں نہیں اس کی اس کو بہری کی پیجا تھا اس کو بہری کی پیجا تھا یہ باقی جو آپ کو پیچھے کپڑے نظر آ رہے ہیں یہ میں نے کل واشنگ مشین لگائی تھی اس وجہ سے کپڑے بائی رہی ہیں کچھ یہ پڑے ہوئے اوپر شاہد سے لے کے آئے ہیں ہسپنٹ نہیں رکھا کدھر رکھا تو چلنج ابھی یہ چار پہ اٹھاؤں گی میں یہ بیٹ شیٹ اس پہ بچھاؤں گی کیونکہ کال میں نے واش کیا اور اب اس پہ دوسری بچھاؤں گی اور پھر پورے روم کو میں کلین کروں گی اور کلین کرنے کے بعد اب میں آپ سے ملوں گی تو جی سب سے پہلے میں نے بیٹ شیٹ بچھا لیا اور اب ارہم کو بوچ ہو گئے جو بیلو کے کور چڑھانے کا تو اب وہ چڑھا آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچارہ کتنے جتن کر رہا ہے اور بچے اگر کوئی کام شوق سے کر رہے ہوں تو ان کو کرنے دینا چاہیے ایک تو مام باپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے دوسرا بچے سیکھ بھی لیتے ہیں کچھ اچھی جی سیکھ لیتے ہیں کہ ہیلپ کروانا جو ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے مام باپ کی لیں جی بیٹ شیٹ میں نے بچھا لیا اور اب ہم تھا کھار کے اوپر لیٹ گیا وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کل جو میں نے کپڑے واش کیے تھے وہ اب میں سمیٹوں گی اور دیکھنا آپ کیسے یہ چھٹکیوں میں میں سمیٹ لوں گی ویڈیو میں تو ایسی نظر آئے گا لیکن جب میں ویڈیو بناتے وقت ان کو سمیٹوں گی تو لگ پتے جائیں گے یہ دیکھیں اب میں کیسے ان کو فٹا فٹ سے سمیٹوں گی روم کی صفائی بھی complete ہو گیا اس کے علاوہ جی میں نے کپڑے بھی سمیٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے پینٹرز موجود ہیں پینٹنگ کروانے کے لئے ہمیں کسی کو بلانا نہیں پڑتا گھر میں اتنے بڑے بڑے پینٹرز ہیں اور کس کس کے بچے یہ کام کرتے ہیں دیواروں پر لائنے ڈالتے ہیں مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ جی میں نے زروش کی آئلنگ کی اس کی دو چھٹیا کی ہے اور یہ عبدالعہد بھی آگے مجھے تنگ کرنے کے لئے ابھی میں نے ان بچوں کو نہلانا بھی اور جس دن یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی چاند رات والا دن تھا اور مطلب اس دن کو چاند رات ہونی تھی تو میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی تو میں نے سوچا چلو آج ان بچوں کی آئلنگ وغیرہ کر لیتی ہوں بال میں تقریباً ہر سنڈے کو جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو آئلنگ کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں ابھی ان کو کام بھی کروا رہی ہوں جو ان کو کام ملا تھا جھٹیاں تو ویسے ان کو چھ ساتھ ملی تھی لیکن کام ایک تو کافی کا تھا میں نے کہا چلو ابھی کروا لیتی ہوں ہیئر پھر ٹینشن نہیں ہوتی کہ بچوں کو بعد میں کام بھی کروانے ٹینشن لگی رہتی ہے نا اور عبدالعہد بھی کلرز کر رہے ہیں ان کے کلر میں نے عبدالعہد کو دیئے ہیں چلو آپ بھی رف کافی پہ کلر کر لو اور ابھی میں ان کے کپڑے پریس کر رہی ہوں ان کو نہلاؤں گی اور یہاں پہ میں اس کی سپیڈ تھوڑی تیز کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ لگے گا کہ میں کپڑے ٹھیک طرح سے پریس نہیں کر رہی تو ان لوگوں کا شک بلکل درست ہوگا کیونکہ مجھے کپڑے صحیح طرح سے پریس کرنے نہیں آتے کیونکہ میں آپ کو اس کا ریزن بتاتی ہوں ایک تو یہ کہ میں تھی سب سے چھوٹی بہن بھائیوں میں اور میرے سے بڑی تین چار سسٹرز تھی تو سارے کام وہی کرتی تھی مجھے اتنا زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا تھا تو اس وجہ سے مجھے کوئی اتنا حاصل کام مام کرنا نہیں آتا تھا اب تو پھر بھی میں سیکھ گئی ہوں تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں وہ جیسے عمران ہن کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا اور نہ ہی ڈرنا ہے کہ یہ کپڑے کس طرح پریس ہو رہے ہیں جیسے بھی ہو رہے ہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے عبدالاہر عبدالاہر نے نائیاں کرنی ہے ابھی ذروش نے بھی کرنی ہے ہاں نا ذروش تو جی یہاں پہ عبدالاہر سے زیادہ ذروش کو ایکسائٹمنٹ ہے کہ عبدالاہر کی برتے کب ہوگی ہیر عید کا بھی ولوگ باقی ہے آپ لوگوں نے اس کا انتظار کرنا ہے اوہ جی ایک ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے دھیر ساری محنت کی جاتی ہے تو پلیز آپ لوگ تھوڑا پیار دکھایا کریں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اچھے اچھے کمٹس بھی کیا کریں اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میرا آج کا ولوگ جہیں تک تھا میں آپ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں مجھر میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ